خلافت کی ذمہ داریاں آئی ہیں تو وہ عمر کس طرح سے اس کو نباتے ہیں یہ ایک الگ دل آویز داستا احساسِ ذمہ داری کیا ہے کہ اگر نیل کے کنارے ایک بکری بھی مر جاتی ہے پیاس سے تو عمر اس کا بھی حساب ہوگا راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے لئے عمر پیرا دے رہے ہوتے ہیں یہ حضرت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ کس طرح سے نظم کو چلاتے ہیں اور عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر کا جذبہ کس طرح سے آپ کے رگو ریشہ کے اندر محوے نفوس تھا کہ جب آخری وقت آتا ہے ایک ظالم لولو فیروز نامی مجوسی آپ پر حملہ آور ہوتا ہے اور مسجد کے اندر شہید کیا جاتے ہیں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور نے خبر دے رکھی تھی کہ یہ میرا غلام یہ میرا صحابی شہید ہوگا جب بہاڑ جھوم اٹھا تو فرمایا انما علیکہ نبی وصدیق وشہیدان تمہارے اوپر ایک نبی ہے ایک صدیق اور دو شہید ہیں حضرت عزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شوق تھا کہ حضور سے فتنوں کے بارے میں سوال کرو اور میں پوچھتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عزیفہ بن یمان سے کہا کہ حضور نے جن فتنوں کا ذکر کیا ہے تو مجھے ان کے بارے میں بتاؤ تو حضرت عزیفہ کہنے لگے کہ وہ فتنیں آپ کے دور میں نہیں آئیں گے اس لیے کہ آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک مضبوط دروازہ ہے جب تک وہ دروازہ موجود ہے تو فتنیں نہیں آئیں گے تو حضرت عمر نے کہا کہ وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا تو حضرت حزیفہ بولے توڑا جائے گا تو اس سے مراد حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی آپ کو شہید کیا گیا مسجد کے اندر لیکن جب آپ کو اٹھایا گیا وہاں سے لایا گیا تو خون بہت زیادہ بے رہا تھا تو لوگ آپ کا حال پوچھنے آ رہے تھے تو ایک انساری جوان آئے اور انہوں نے آپ کا حال پوچھا تو ان کی شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹک رہی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی تو آپ نے اس نوجوان سے کہا کہ میرا حال تو ٹھیک ہے تیرا حال ٹھیک نہیں ہے چونکہ اس سے تیرے کپڑے بھی خراب ہوں گے اور جو ہے وہ جو حضور نے طریقہ سنت ہمیں دیا ہے اس سے یہ ہٹ کر انداز ہے جو تم نے اختیار کیا ہے تو اس لمحے بھی عمل تبلیغ کو ترق نہیں کیا تو حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر کا مقدر کہ ان کی تربتیں جنت کے ٹکڑے میں ہیں فرمایا میری قبر اور میرے ممبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا باغ ہے تو عمر جنت میں تشریف فرما ہے ابو بکر جنت میں تشریف فرما ہے اور جہاں حضور ہیں وہ جگہ جنت نہیں ہے اللہ اکبر وہ باغی جنت ہے حضور ایک دن مسجد سے باہر تشریف لے رہے تھے دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر کا آتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا آتھ پکڑا تھا اور مسجد سے باہر آ رہے تھے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا تو اس کے چیرے پہ خوشی آئی تو حضور نے مزید اس کی خوشی کو بڑھانے کے لئے فرمایا قیامت کے دن جب ہم قبروں سے اٹھیں گے تو ایسے ہی اٹھیں گے میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا